اس پہاڑ کو اٹھا کے بھیم اپنے ہاتھوں سے کھیلا کرتے تھے اچھال اچھال کے ہوا میں اور اس جگہ پہ دیکھئے بھیم نے خود کا زمین میں پیر مارا تھا اتنا گہرا گھڑا ہوا تھا اس کا کوئی تل ہی نہیں ہے مطلب پورا اندر اور اس گفہ میں ارجن نے اپنی تپسیا کری تھی ماتا سے جو کرن سے یدھ لڑنے سے پہلے یدھونے سے پہلے اور یہ دیکھئے یہ سامنے یہ شیولنگ ہے بہت ہی اچھی شیولنگ ہے میں نے پہلی بار ایسی شیولنگ دیکھئے اور اتنی بڑی شیولنگ میں نے پہلی بار دیکھئے اور یہ دیکھئے یہ سامنے یہ یہاں پہ انہوں نے اسٹر سستر چھپائے تھے پانڈا وہ نے اگیا تواز میں اور یہ دیکھئے سب سے تگڑی چیز اس کو اٹھا اٹھا کے بھیم اپنے ہاتھوں سے اچھالا کرتے تھے بھیم گھٹا پہ بنے ہوئے اس مندر کو ڈیڑھ سو سے دو سو سال ہو چکے ہیں ابھی تک بنے ہوئے what's up guys کیسے ہو آپ سب لوگ آئے hope آپ سب لوگ اچھی ہوگے میں بھی اچھا ہوں اپنے ویڈیو تو دیکھ ہی لیے شروعاتی میں جو بھی میں نے چیزیں بتائیے وہ میں آپ کو ابھی فل ریویو دوں گا ان چیزوں کا وہ پورا دکھاؤں گا میں تو ابھی آئے ہیں سب سے پہلی جگہ پہ اپن جو نیچے ہی نیچے ہے اسے بولتے ہیں لطا اور یہاں پہ بھیم سین جو بھیم تھے جو تیسرے نمبر کے پانڈو تھے انہوں نے یہاں پہ پیر مارا تھا زمین میں اور اس کے بارے میں بہت ہی تگڑی بات کہی جاتی ہے کہ مطلب یہ اتنا گہرا ہے کہ آپ کوئی پتھر لوگے تو اس میں فیک ہوگے تو اس میں آواز نہیں آتی ہے کیونکہ اس کا کوئی انت ہی نہیں ہے جیسے کہ آپ کوئے میں فتھر فیکتے ہو تو آپ کو آواز آتی ہے اس کے گرنے کی پر اس میں نہیں آتی ہے اور جو اس میں یہ پانی بھرا ہوا ہے یہ بارش کا پانی ہے اور اس میں پورے ایریا میں پانی بھرا ہوتا ہے بارش کے دنوں میں ہے سردیوں کے دنوں میں پر ابھی بہت ہی گرمی پڑ رہی ہے الور میں 43 کے یا 45 کے آس پاس تیمپریچر چلا جاتا ہے تو یہاں پہ پانی سوک گیا ہے پر اس جو لطا کا پانی کبھی نہیں سوکتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی گہرا ہے پانی مطلب بھرا ہوا ہے پورا اور ابھی اپن چلیں گے سیدھا بھیم گٹوں کے اوپر یہ ابھی گٹہ دکھانے والا ہوں میں اور آپ کو جو بھی چیز پہلے دکھائی تھی وہ ساری چیزیں میں دکھاؤں گا تو ابھی اپن چلتے ہیں یہ دیکھ لیجئے کیسا دکھتا ہے اور اس کی پوری پیر جیسی شیپ ہے اور اپن یہ دیکھئے پورے پانچ گٹے ہیں تو وہی دکھانے والا ہوں میں تو ابھی چلتے ہیں اپن سیدھا تو یہ دیکھئے سامنے یہ یہاں پہ ہماری کار کھڑی ہوئی ہے اور پھر اپن چلتے ہیں یہ سامنے کار کھڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جانے کے دو راستے ہیں ابھی ہم سیڈیو والے راستے سے اوپر جائیں گے اور پھر جہاں سے کار بھی لے جا سکتے ہیں وہاں سے نیچے آئیں گے اور یہاں پہ کوئی بھی پارکنگ کا کوئی بھی چارجز نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں لگتا ہے تو آپ یہاں پہ جو بھی آنا چاہتے ہو بھائی آجاؤ اور یہاں پہ بھیڑ بھی نہیں ہوتی ہے کہ یہاں پہ یہاں کے جو پجاری سے ہم نے بات کری تھی آف کیمرہ پہ تو انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی یہاں پہ بھیڑ بھی نہیں لگتی ہے اس بھیم گٹہ پہ تو اور بہت ہی اسٹوریکل چیزیں ہیں تو آپ ضرور آنا بھائی الور میں دیکھنے اور یہ دیکھیں یہ آپ کو رائٹ ہینڈ سائیڈ میں گرین کلر کا بورڈ دکھ رہا ہے شری بھیم گری بھیم گفہ یہ دیکھیں تو یہ گفہ کے بارے میں کچھ ایسا ہے کہ جب کرک شیطر میں جانے سے پہلے کرشن جی نے ارجن کو بولا تھا اگر تمہیں کرن سے یودھ جیتنا ہے تو تمہیں ماتا کا آشیرواد چاہیے تو ان کی تپسیا کرو تم تو انہوں نے جہاں پہ تپسیا کری تھی وہ اس گفہ میں کری تھی دیکھیں آپ گفہ دکھا دیتا ہوں میں ابھی آپ کو اندر چل کے ویسے میں اس کے اندر نہیں گیا ہوں کیونکہ اس کے اندر پجاری سو رہے تھے تو انہوں نے ایسا بولا کہ بھائی ابھی دوار بند ہے میں مندر کے اس لئے مت آئیے تو اس لئے میں ابھی اندر گیا نہیں ہوں انہوں نے منا کر دیا تھا تو یہ دیکھ لیجئے پورا میں مندر دکھا دیتا ہوں پہاڑ کے اندر وہ گفہ تھی یہ دیکھ لیجئے میں پورا ایک بار دکھا دیتا ہوں گھما کے یہ دیکھیں پنکھاؤں کا چل رہا ہے اور یہاں پہ مندر ہے ماتا کا مندر ہے یہ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں اگر آپ یہاں پہ آتے ہو تو بھائی دھیان سے آنا جھوٹے پہن کے آنا ویسے میں سینڈل میں آگیا مجھے پتہ نہیں تھا ایسا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پہ ساپ اور بچھو اچھو مل جاتے ہیں آسانی سے ساپ تو آپ کو گھومتے فرتے دیکھ جائیں گے اور یہ سامنے میرے بھائیا چل رہے ہیں اے کے اے بھائی ساپ مطلب بھائی ساپ بولتے ہیں ہم انہیں ٹھیک ہے ہمارے پریوار میں ہمارے جو ایریا ہے وہاں پہ بھائی ساپ بولتے ہیں بھائی کو تو آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں اور یہ دیکھئے جو ریلنگ دکھ رہی ہیں یہ دو کام کرتی ہیں ایک تو یہ ان میں پانی جاتا ہے اوپر مندر میں آنوان جی کے مندر میں اور یہ ریلنگ کا بھی کام کرتی ہیں تو ابھی اپن سیدھے چلتے ہیں اور ویو دکھاتا ہوں میں ابھی تھوڑا اچھا ویو نہیں آئے گا مطلب یہاں سے جو ویو آتا ہے اس سے لاک گناہ اچھا اوپر کا ویو دکھاؤں گا اور میں آپ کو بہت ہی چیزیں اور بھی بتانے والا ہوں تو ابھی بنے رہی ہیں ویڈیو میں اور اگر آپ کو کسی بھی ریزن سے ویڈیو اچھا لگی ہے تو لائک سے سبسکرائب جرور کرتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں اپن تو بھائی میں آپ یہ دکھا دیتا ہوں اپن کہاں سے آ رہے تھے یہ والا سیڈیو کا راستہ اور بھائی میری سانس گندی والی فول رہی ہے اور میں ابھی آپ کو شب جی کا مندر بھی دکھاؤں گا اور ابھی میں آپ کو اچھا اچھے ویوز بھی دکھاؤں گا دیکھنا ابھی اوپر سے پہاڑ پہ سے جا کے جو گھٹے ہیں ان پہ سے جا کے بھی ویو دکھاؤں گا تو ابھی بنے رہی ہے ویڈیو میں اور یہ دیکھئے یہ یہاں سے ابھی پار کر کے اس ریلنگ کے نیچے سے ہو کے جائیں گے اور پھر چلتے ہیں ابھی دکھاتا ہوں میں ابھی آپ کو چلو گائز آپ نے اب پہنچ چکے ہیں ابھی شب جی کے مندر میں اور یہ دکھانے والا ہوں اس کے پٹ بند تھے جسے دوار بولتا ہے گیٹ بند تھے اور میں ابھی آپ کو شیولنگ دکھاتا ہوں کتنی تگڑی شیولنگ ہے میں نے اس سے بڑی شیولنگ آج تک نہیں دیکھی ہے اور یہ دیکھئے کچھ اس کا ڈیزائن بھی بلکل الگ سا ہی ہے اور یہ دیکھئے کچھ بنے ہوئے ہیں ان پہ جو چہرے بنے ہوئے ہیں پہلے کی پرانی زمانے کی یہ شیولنگ ہے میرا ماننا ہے ایسا میرے کو کوٹ مت کرنا ہے اس بات پہ اور ابھی میں ویو دکھاتا ہوں بھائی لوگ آپ کو بہت ہی شاندار ویو آنے والا ہے یہ دیکھئے ویو دیکھو آپ سو گائز اب ہی اپن جا رہے ہیں ہنمان جی کے مندر اوپر ہی اوپر اور ابھی آپ کو جو رائٹ اور لیفٹ سائیڈ میں دکھ رہے ہیں یہ بھیم گٹے جنہیں بھیم سین یا بھیم اٹھا اٹھا کے کھیلا کرتے تھے اور آپ کو نہیں پتا ہے تو بھیم ستر فیٹ کے تھے جو میں نے نیٹ پہ پڑھا تھا اور میں ابھی انہیں ہلانے کی کوشش کر رہا ہوں بھائی ہل جاؤ بھائی تم ہل جاؤں میں بھی ہلا کے دیکھ رہا ہوں مطلب مائن میں لٹریلی ایسا ہو رہا ہے یہ کیسے ہل سکتے ہیں اور میں انہیں لٹریلی ہلانے کی کوشش کر رہا ہوں ان میں مارنے کی اور آف کیمرہ بھی میں نے کئی بار مارا ہے ان میں پر یہ ہلے نہیں بلکل بھی نہیں ہلے اور ابھی ہم چلتے ہیں اوپر گائز یہ دیکھئے پوری کی پوری جو بھی سکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے وہ ویرات نگر ہے اسٹوریکل پریز پانڈاو کے کال کی یہ نگری ہے مطلب جسے بولتے ہیں سٹی ہے اور میں آپ کو ایک دو چیز بتانے والا ہوں جو ایک سال کا اگیاتواس ملا تھا بارہ سال کے ونواز کے ساتھ پانڈاو کو تو ایک سال کا اگیاتواس یہیں پہ چھپ کے بتایا تھا پانچوں پانڈاو نے اور دروپ دینے جیسا کہ آپ نے مہابارت میں دیکھا ہی ہوگا اور پھر یہاں پہ مطلب پورا بتایا تھا اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں مطلب بہت بڑی جگہ تھی الور کا جو بھی آس پاس کا ایریا تھا وہ مطلب پردیش میں آیا کرتا تھا جو الور تھا اس کا پہلے نام مطلب مطلب تھا اور آپ کو اگر نہیں پتا ہے تو ہر سال الور میں مطلب مطلب بھی منایا جاتا ہے اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھئے تو یہ دیکھئے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں ایک آئی بٹن آ رہا ہوگا اس میں ایک سائیکل ریلی نکلی تھی مطلب مطلب سف پہ اس پہ میں رسائیکل ریلی میں گیا تھا تو میں نے اس میں دکھایا ہے اور یہ دیکھئے ابھی آپ دکھا دیتا ہوں میں پورا ویو اور یہ دیکھئے میں دوسرے راستے کی بات کر رہا تھا تو یہ ہے وہ دوسرا راستہ گائز یہ دیکھئے یہ مغل مونیومنٹ ہے مغلوں کے سمیں کا یہ مونیومنٹ ہے اور یہ رائٹ ہینڈ سائیڈ میں جینیوں کا مندر ہے یہ بھی بہت ہی اسٹوریکل پلیس ہے اگر آپ یہاں پہ آتے ہو تو یہاں پہ ضرور ویزٹ کرنا بہت ہی اچھی جگہ ہے ابھی اپن چلتے ہیں یہ بھی گھٹے یہ نہیں یہ چار گھٹے ہیں جنہوں سے بنا ہوا ایک دو اور دو پرلی طرف یہ ایک ہے یہ دو ہے یہ مندر مانے دے رہے ہیں اوپر کوہ سے آگو الور سے سو بھائی یہ جو مندر کے پٹ تھے یہ بند تھے تو ہم نے سوچا پجاری آنے نہیں دیں گے جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھتا ابھی انہوں نے پجاریوں نے ہمیں بھلا لیا اوپر یہ دیکھئے کچھ ایسا ہے یہ ڈیڑھ سو سال پرانا ہے ڈیڑھ سو سے دو سو سال پرانا مندر ہے یہ ہنمان جی کا ہے میں اندر سے بھی دکھاؤں گا ابھی آپ کو ٹھیک ہے تو ابھی سینڈل کھول لیتا ہے اور پھر ابھی دیکھیں یہ دیکھیں ابھی اندر چلتے ہیں ابھی اور یہ مطلب پورا کا پورا اور یہاں سے جو ویو آئے گا وہ دیکھنا بھائی وہ دکھا ہوتا ہوں میں ابھی اندر چلتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہنمان جی کی مورتی ہیں اور دان پاتر میں اپنے بیس روپے بھی ڈال دیئے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ میں سوچنا دان پاتر میں کچھ نہیں ڈالے انہوں نے تو یہ دیکھو بھائی سب کچھ ایسا ویو آ رہا ہے مطلب قاتل ویو جسے چمہ ویو بھولتے ہیں وہ ہے اور اپنے یہاں سے نیچے سے کچھ ایسا آئے تھے یہاں سے کوم پھر کے دیکھئے اور میں ابھی آپ کو پورا ویو دکھا دیتا ہوں اور یہ جو یہ دیکھئے یہ جو پنڈت ہیں انہوں نے ہمیں بلائے تھا اوپر سے اور یہ دیکھئے یہ یہاں سے پورا کا پورا ویو اور یہ یہ پورا کا پورا یہ گھٹا ہے یہ سامنے والے یہ اور پھر یہ جو مندر ہے یہ بھی پانچوے گھٹے پہ بنا ہوا ہے اور یہ جو نیچے کھیت دکھ رہے ہیں یہ پورے مطلب سوکنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان میں ابھی بیج ڈالے جائیں گے اور مطلب کچھ ایسا ہی ہے اگریکلچرل لینڈ ہے اور ابھی میں ویو دکھاتا ہوں اور سامنے کچھ نہیں دکھ رہا ہے بھائی یہ دیکھو سامنے کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے وہاں پہ ایک دم بادل سے دکھ رہے ہیں اور یہاں سے اگر آپ کو ویو اصلیت میں اچھا لگ رہا ہے تو بھائی لائک کرو اس ویڈیو کو ٹھیک ہے میں اتنی بار بول چکا ہوں اور یہ دیکھو اس نیچے کار کھڑی اور یہاں سے ہم آئے تھے یہاں سے میں نے آپ کو لطہ دکھائی تھی شروعات میں اور یہاں سے آئے تھے یہ کار کھڑی ہے ہماری اور اب یہ دیکھئے نیچے جانے کا یہ کار والا راستہ ہے اگر آپ یہاں پہ آتے ہو تو کار بھی لا سکتے ہو آپ بلکل کوئی دکھت نہیں ہوگی پھر آپ کو تھوڑا سا چڑنا پڑے گا پر میری مانو تو آپ جہاں پہ ہم نے کارڈی کھڑی کری تھی وہیں پہ ہی کھڑی کرو اور آپ چل کے آؤ مطلب بہت ہی اچھا لگتا ہے چل کے آنے میں تو آپ بھائی چل کے آنا میری مانو تو آپ ٹھیک ہے اور نہیں تو آپ کی مرضی ہے بھائی چلتے ہیں چلو ٹھیک ہے بھائی لوگ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اینڈ تک آپ آگئے ہو تو اسے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرو کیونکہ بھائی یہ بہتی پراتین سمیے کی چیز دکھا رہا ہوں آپ کو تو اگر آپ کو یہ ویڈیو کسی بھی ریزن سے اچھی ہو یہ لائک سے سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں